اسلام علیکم سٹوڈینٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کا ہمارا ویری امپورٹنٹ ٹاپک چیپ نمبر فورٹین ایف ایسی فیزیکس پارٹو کا جس کو آدم سٹیڈی کرنے جائے سٹوڈینٹ یہ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ اس لیکچر کو آپ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک واج کریں تاکہ چیپ نمبر فورٹین کو ہم لے کے چل رہے ہیں تو اس کا ایک ایک پوائنٹ آپ تک کلیرلی پہنچ سکیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے اس ٹارک اور گرنٹ کرنگ کوائل سے پہلے والے لیکچر واج نہیں کیے تو وہ بھی واج کریں تاکہ ایک سریز میں ایک ریدم کریئیٹیو کی جاسکے سٹوڈینٹ سٹارٹ کرتے ہیں آپ آج کا اپنا ٹاپک سٹوڈینٹ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ٹارک اور گرنٹ کرنگ ہے کوائل سب سے پہلے سٹوڈینٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ ٹارک کیا ہوتا ہے سٹوڈینٹ آپ فرسٹ یر میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ٹارک کیا ہوتا ہے ٹارک is a simply turning effect of a force is called a TARک کہ جب آپ کسی بھی باڈی کے اوپر فورس اس طرح سے اگزرٹ کرتے ہیں کہ وہ اس باڈی کو روٹیٹ کرواتی ہے اس باڈی کو روٹیٹ کرواتی ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں ٹارک بولتے ہیں سٹوڈینٹ ٹارک ایسے سمجھ لیں کہ جو کام فورس لینئر موشن میں کرتی ہے وہی کام ٹارک اینگولر موشن میں کرتا ہے تو اس لئے ہم اس کو بولتے ہیں turning effect of a force کہ کسی باڈی کے اوپر فورس کچھ اس arrangement کے ساتھ اگزرٹ ہو کہ وہ کیا کرے اس باڈی کو روٹیٹ کر آ دے about its axis تو اس turning effect کو ہم کیا بولیں گے ٹارک بولیں گے سٹوڈینٹ یہاں پہ ٹارک کی definition آپ کے پاس ہو گئی فارمولہ کیا ہوتا ہے سٹوڈینٹ ٹارک کا فارمولہ ہوتا ہے f cross l here l is moment arm میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو moment arm کا پتا ہوگا سٹوڈینٹ اگر نہیں پتا تو ایک منٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس moment arm میں کیا ہوتا ہے سٹوڈینٹ یہ آپ کے پاس ایک point ہے ایک یہ point ہے آپ کے پاس ایک یہ point ہے سٹوڈینٹ جس point پہ force exert ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں line of action of force اگر سن لیں اس point کو کیا بولتے ہیں line of action of force کیونکہ اس point پہ ہم force کو act کروا رہے ہوتے ہیں سٹوڈینٹ جس point کے گرد یہ باڈی روٹیٹ کرتا ہے اس کو بولتے ہیں axis of rotation یہاں پہ line of action of force اور axis of rotation کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں moment arm definition کچھ یوں ہوتی ہے perpendicular distance between line of action of force and axis of rotation is called a moment arm تو یہ آپ copy پہ نوٹ کرلیں ویڈیو کو پاؤز کر کے سٹوڈینٹ اور یہی سیم ہیدھر بھی بنے گا force لگ رہی ہے اور یہ تو ہم نے اس total کو میں نے کس کا نام دے دی ہے اے کا moment ہے arm کا تو آپ نے یہاں تک definition دیکھ لی اس کا فارمولا سمجھ لیا سٹوڈینٹ یہاں پہ میں آپ سے ایک mechanism شیئر کرتا چلوں کہ ہم نے چیپ نمبر فورٹین میں یہ بات کی کہ جب بھی آپ کے پاس کسی بھی کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کو کسی بھی کرنٹ کیرنگ سولینائیڈ کو کرنٹ کیرنگ وائر کو آپ ایکسٹرنل یونی فارم میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں تو سٹوڈینٹ جب اس وائر میں سے اس کنڈکٹر میں سے کرنٹ پاس کرتا ہے دو باتیں ہوتی ہیں اب ایک یہ ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ اگزیسٹ کر رہا ہے اب جب اس کوائل میں سے کوائل ابھی آپ آئے دینا لیں ایک کنڈکٹر یہاں پہ ایک وائر آپ نے پلیس کی ہوئی ہے جب اس وائر میں سے کرنٹ پاس کرے گا تو سٹوڈینٹ کیا ہوگا کہ وہ اپنا ایک میگنیٹک فیلڈ کریئٹ کرے گی اپنا جب ایکسٹرنل اور انٹرنل میگنیٹک فیلڈ آپس میں انٹریکٹ کریں گے تو اس وقت اس کنڈکٹر کے اوپر ایک فورس اگزرٹ ہوگی جس کو ہم ڈیفلیکشن کی فورس میین میگنیٹک فورس کا نام دیتے ہیں تو سٹوڈینٹ آج ہمارے پاس کنڈکٹر نہیں ہے آج ہمارے پاس ایک کوائل ہے سٹوڈینٹ لیٹس سپوز اب میں آج تھیوری مینشن نہیں کی آپ ویری سیمپل سی ویڈنگ ہے لیٹس سپوز وی ہے ریکٹینگولر کوائل سٹوڈینٹ ایک ایک پوائنٹ آپ کلیر کر کے چلیں کہ ریکٹینگولر کوائل کیا ہوتی ہے سٹوڈینٹ ریکٹینگولر اس کو بولتے ہیں جس کی چاروں سائیڈ سی نہ ہوں دو دو سائیڈ سی ہوں لیٹ یہ سائیڈ اس کے برابر ہے اس لیے اس کو بولتے ہیں ریکٹینگولر کوائل سپوز ریکٹینگولر کوائل اے بی سی ڈی ویچ پلیس ان ایک سٹرنل یونی فارم مگنیٹ فیل اس کو پلیس کر دیا گیا مگنیٹ فیل کے اندر سٹوڈنٹ اب جب یہاں سے آپ کوائل کو سپلائی دیں گے یہاں پہ ہم شو نہیں کر واتے یہاں پیچھے آپ اس کو سپلائی دیں گے آپ نے دی سی کنیکٹ کر دیا آپ نے اس ہی کنیکٹ کر دیا اب اس کی بات ہم چپٹر مور فورٹین میں کھول کھول کے کریں گے لیکن یہاں پہ آپ نے صرف اتنا سمجھ نا ہے کہ سپلائی دیں اور ہمارے پاس کرنٹ کی ڈریکشن کچھ یوں ہے یہ اس فیس سے کرنٹ ایڈ ہو رہا ہے یہ سے انٹر ہو رہا ہے اور یہ اس فیس کرنٹ کرے گا سٹوڈنٹ اب یہ جب کرنٹ اس کوائل میں سے موو کرے گا تو یہ اپنا مگنیٹک فیل بنائے گا جیسا کہ میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ دو مگنیٹک فیل آپ میں کیا کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں پیٹ ویری سمپل آپ کے پاس لٹ سپور ارث ہے اب ارث میں کیا ہوتا ہے یہ ارث کا ایک فیل ہے اب یہاں کوئی چھوٹا سا کوئی اور میس پڑھا ہے اور اس کا بھی ایک فیل ہے جب اس کے فیل کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو ارث اس کے اوپر کیا لگائے گی ایک فورس لگائے میرا آپ سے کوئسٹن ہیں اگر یہ میس اس کے فیل میں بھی نہ ہو تو کیا فورس اگزرٹ ہوگی ہرگز نہیں ہوگی کیا یہ میس آپ ہٹا دیں پر اپنے اوپر فورس لگا سکتی ہے ہرگز نہیں لگا سکتی کیوں فورس لگنے کا اگزرٹ ہونے کا ایک اصول سٹوڈن کہ جب دو فیل انٹریکٹ کرتے ہیں چاہ فیل کوئی سے بھی ہوں فورس تب اگزرٹ ہوتی اور یہی کیس ہوتا ہے آپ کے پاس چارجز چارجز میں ہم ایسے لیتے چارجز کے الیکٹک فیل ہوتا ہے اس کے اندر ٹیس چارج لے کے آتے جب ان کے فیل آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو کوئیل کے اوپر فورس اگزرٹ ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فورس اگزرٹ ہوگی کس سائیڈ پہ فورس اگزرٹ ہوگی کون سی ڈریکشن میں فورس اگزرٹ ہوگی تار کیسے جنریٹ ہوگا سٹوڈنٹ توجہو کے ساتھ اس کو سنی ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس سٹوڈنٹ اس فیس کو دیکھیں اس میں لیند ایلیمنٹ کی ڈریکشن ہوگی جہاں پہ جو کرنٹ کی ڈریکشن ہے اب یہ لیند ایلیمنٹ کی ڈریکشن کدھر ہے یہ آپ کے پاس ہے اس سمت میں یہ آپ کے پاس یہاں پہ اب جو فورس اگزرٹ ہوتی ہے وہ کو ہم یہ وہ فورس ہے اب اس فورس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہے کہ یہ فورس اگزرٹ تب ہوگی جب ایل اور بی کے الانگ جو اینگل ہوگا وہ نائنٹی ہوگا لیکن سکتے یہ ہے مینگریٹک فیل کی ڈریکشن اور یہ ہے لینٹھ ایلیمنٹ کی ڈریکشن تو آپ اس میں کیا ہیں 180 یہ پہ انگل کتنا بن رہا ہے 180 اور سائن 180 کیا ہوتا ہے 0 تو اس فیس پہ کوئی فورس اگزرٹ نہیں ہوگی ایک ایک پوائنٹ اپنا یہاں سے کلیر کریں نیکس پوائنٹ ادھر آلے یہ مینگریٹک فیل کی ڈریکشن یہ ہے یہ مینگریٹک فیل کی ڈریکشن ہے اور یہ ہی لینٹ ایلیمنٹ کی ڈریکشن ہے تو یہاں پہ جو تھٹا بننے والا ہے وہ کیا ہوگا 0 ڈگری سٹوڈنٹ اور سائن 0 بھی کیا ہوتا ہے اگین ہے 0 ہوتا ہے تو اس سے ہم نے یہ result نکالا کہ آپ کے پاس AB face پہ اور CD face پہ کوئی force exerted نہیں ہوگی سٹوڈنٹ ڈریکشن 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 کیا ہوگی ڈریکشن ڈریکشن میکنیٹک ڈریکشن کیا ہے طور ڈرائیٹ سٹوینٹ یہاں پہ کسی ایک ڈریکشن پہ انگل دیکھیں تو انگل کیا بنے 90 جب 90 تو سائی 90 کیا ہو جائے گا 1 تو آپ کو یہاں صرف ہوتی ہوئی محسوس ہوگی یہاں پہ فورس انگزرٹ ہوگی ان ریالیٹی اب ہوگا کیا اب سٹوینٹ یہاں پہ ٹاسک یہ ہے کہ ہم اس فورس کی داریکشن کیسے فائنڈ کریں جس جس کا دائیں ہاتھ اسے تو ٹینشن نہیں ہے کہ آپ دائیں ہاتھ اپنا پھلائیں اس طرح کہ آپ کا دائیں ہاتھ اب یہ ٹیڑا کرنا پڑے گا دائیں ہاتھ آپ کی یہ فنگر شو کریں میگنیٹک فیلڈ کی ڈریکشن کو اور آپ کا تھم کس کو شو کریں کرنٹ کی ڈریکشن کو یہ اس سے زیادہ روٹیٹ نہیں ہو سکتا تو کرنٹ کی ڈریکشن ڈاؤن وارڈ میگنیٹک فیلڈ تو وارڈ رائٹ اور فورس کا لگے گی یہاں پہ یہ آپ کی مٹھی پہ فورس اگزرٹ ہوگی اس پام پہ فورس تو سٹوینٹ یہ فورس آؤٹ وارڈ ہوگی اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اب ضرب کریں تو اب اس آؤٹ وارڈ فورس کو میں یہاں پہ کچھ فکس کر کے کھڑا تو نہیں کر سکتا کہ فورس یہ کیوں یہ وارڈ ٹو ڈیمینشنل ہے اور بات میں کر رہا ہوں ٹھری ڈیمینشنل کی تو تیسرا ایکسز یہاں میں ڈرہ نہیں کر سکتا تو ہمارے پاس سپرنٹ کنیوینشن ہوتی ہے کہ جب آؤٹ وارڈ دکھانا ہو تو ہم ڈارٹ کی اوپر سرکل لگا دیتے ہیں ڈارٹ کی اوپر سرکل کا مطلب یہ ہے کہ f1 is exulting in outward direction تو یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا فورس exult بھی ہوگی اور وہ آؤٹ وارڈ ہوگی نیکس پوائنٹ آپ بی سی پہ آجائیں اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں چلو شکر ہے کہ تھوڑا سیدھا ہاتھ ہے کہ یہ یہ magnetic field along fingers اور آپ کا current along erect thumb ہوگا تو آپ کے پاس یہ جو فیس ہے یہ کیا ہوگا invert ہوگا جب یہ invert ہوگا تو فورس اندر کی طرف لگے گی اگر میں وہ بھی نہیں دکھا سکتا تو کیا ہوگا student کہ میں اس کو کراس لگا کے سرکل کر دوں گا student یہ convention ہے جیسے g کی ویلیو آپ ڈرکتے ہیں 9.8 لینے سے آپ 10 لیتے ہیں آپ رام لیتے ہیں تو کیا student یہ convention ہے convention کیا ہے اپنی آسانی کے لیے اپنی آسانی کے لیے ہمیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے دو convention لیے اس کا مطلب یہ ہے student کہ دو فورس اگزیٹ ہو رہی ہیں ایک invert ہے ایک out word ہے student آپ نے کیا پڑا نہیں تھا کہ آپ کے پاس ایک term ہوتی ہے کونسی کپل کی میں آپ کو کپل کی terms introduce کرواتا ہوں جب دو equal forces ہوں اور ان کی direction کیا ہو opposite وہ کیا بناتی ہیں کپل کیوں اور وہ جو کپل ہوتا ہے which rotates which tends to rotates the coil about its on on axle اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک force outward ہوگی دوسری inward ہوگی تو کیا وہاں کپل generate ہوگا student اور کپل کیا کرے گا اس کوائل کو magnetic field کے اندر روٹیٹ کروائے گا تو اس سے آپ نے یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس سے کیا کرے گی یہ کوائل یہاں پہ روٹیٹ کرے گی یہ کوائل کیا کرے گی یہاں پہ روٹیٹ ہے جب آپ کسی کوائل کو جس میں سے کرنٹ پاس کر رہا ہے اس کو magnetic field کے اندر رکھیں تو وہ کیا کرتی ہے تو یہ ہم نے یہاں سے ثابت کر دیا اب ہم نے اس کا نکازنا ہے فارمولا student یہاں پہ میں نے آپ سے ابھی شیئر کیا کہ two equal and opposite forces student یہ forces آپس میں magnitude میں برابر ہیں لیکن کیا ہے opposite ہے تو یہ کیا کریں گی کپل پروڈیوز کریں گی student یہ ہی سیم کیس ہوتا ہے جب آپ گاڑی کے سٹیورنگ پہ force لگاتے ہیں تو تو اس ساتھ سے آپ force outward is sameward تو دیکھیں دونوں forces آپ ان کی angle ڈرہ کریں یہ ان کی direction دیکھیں دونوں forces thumb کو دیکھیں دونوں forces کیا ہیں in opposite direction vertical ہے تو یہ کیا کریں گی کپل generate کریں گی اور کپل سے کیا ہوتا ہے وہ گاڑی کا steering rotate کرتا ہے about سٹیورنٹ یہاں پہ یہ آپ کی پاس ایک arrangement ہے کہ دو forces in opposite direction تو یہ کیا کریں گی کپل generate کریں گی کپل تارک ہے تارک نہیں کہلتے کیسے ہیں آپ دیکھیں کپل بھی پہلے بات ہم کر چکے ہیں تارک اب یہ کیا ہوگا یہ force کونسی یہ student اب یہاں پہ ایک question آپ کر سکتے ہیں کہ سر آپ نے i1q نہیں لیا آپ نے b1q نہیں لیا آپ نے l1q نہیں لیا سرٹ آپ دیکھ نہیں رہے کہ بی uniform ہے بی uniform ہونے کا مطلب change نہیں ہوگا مجھے بی ون بی ٹو لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے سرٹ current ادھر سے in ادھر سے out تو اس کا مطلب ہے جو current in ہوگا وہ ہی out ہوگا کیا آپ نے کچھو فسٹ رول میں پڑا نہیں ہے کہ جو current in ہوتا ہے وہ وہ ہی out ہوتا ہے اگر آپ کا وہ system نہ اس میں sink ہو سورس ہو سٹرٹ یہاں پہ i میں نہیں لوں گا simply i لوں گا l length length کیا ہوگی same ہوگی ہم نے کیا لی ہے rectangular quail opposite sides کی length کیا ہوتی ہے same تو سٹرٹ اب یہاں پہ آپ question کر سکتے ہیں یہاں پہ دو forces ہے تو آپ ایک دفعہ یہاں میں لکھنے لگا ہوں i l b آپ کا یہاں پہ question ہونا چاہیے کہ سر آپ نے i l b کیوں لکھا اب two i l b لکھیں کیوں کیوں کیونکہ یہ دونوں forces same direction میں ہوتی تو وہ add ہوتی اب یہاں opposite direction ہے اور ہم میں نے آپ سے بتایا کہ ہم یہ effect پھر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا بھی ان کی magnitude same ہے student تو magnitude same اب آپ کہیں گے add کریں تو میں add نہیں کر رہا میں multiply کر رہا ہوں کیونکہ آپ اگر add کر سوچ رہا تو وہ zero ہو جاتی ہے یا add نہیں کر رہا میں کیا کر رہا ہوں multiply ہے بات سمجھے گی تو یہ آپ کے پاس ہے یہ forces ہے اور یہاں add ہونے سے zero بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں turning effect پروڈیوس ہوتا ہے splint یا tarp پروڈیوس ہوتا ہے تو کیا ہوگا i l b سات میں نے کیا لکھنا ہے moment arm تو میں کیا لکھ دوں گا سپرنٹ یہ simply a لکھ دوں گا اب یہاں پہ آپ یہ cross نہ لگے اب یہ cross وہ vector product ولا نہیں ہے یہ بات بھی mind سے نکال دیں کیوں کیونکہ میں یہاں لے چکا ہوں f l آپس میں کیا ہے perpendicular جب perpendicular ہیں تو میں کیا کروں گا سائن 90 کر کے ون کر دوں گا اور میرے پاس یہ term آ جائے گی یہاں سے اگر آپ اس کو ایسے لکھیں کہ یہ i یہ b اور یہاں آپ l a کو ملا کے لکھ دیں l a کیا ہے ایک length یہ بھی length length multiple length area تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ta is equal to i b a یہ تھا آپ کا یہ تار جو یہاں اس کوائل میں produce ہوگا next ایک point ہے آپ کی book میں کہ اگر ایسا ہو کہ وہ جو کوائل ہے وہ straight نہیں ہے وہ ایسے اس کا moment arm سٹریٹ نہیں ہے وہ کچھ اس position پہ آ چکی ہے اب یہ دو forces لگ رہی ہیں یہاں پہ بھی ہم نے کیا لینا ہے moment arm perpendicular to applied force تو اس moment arm کو ہم perpendicular components میں ڈرا کر لیں گے یہ کیا ہے ایک آز الفا یہ کیا ہے a sine alpha اب ایسے سمجھے یہ نہیں ہے میں یہ arrangement لگا رہا ہوں f لوں گا اور 7 a لوں گا تو میں جب اس کو یہاں پہ لکھوں گا تو یہ میرے پاس آ دیکھا تار is equal to یہ i l b اور یہ a cos alpha again میں نے کراس نہیں لگا کیوں moment arm and applied force are a opposite in a sorry are perpendicular to each other straight یہاں پہ again اس کو ملا لیں تو آپ کے پاس تارک آ جائے گا i b a cos alpha i b a cos alpha یہ ہم نے تارک on current کیا کوائل ہے نکال لیا اب یہاں پہ ایک اگر یہ تو ایک کوائل ہے اگر اس میں n number of کوائل ہوں تو ہم اس کو n number of کوائل کے لیے n i میں دورہ ترطیب دیتا ہوں آپ کی یاد کروانے کے لیے n a i sorry n i a اور b cos alpha اس کا اس کو کیا participated نیاب cos alpha تو نیاب کی نام سے آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جب بھی کسی کوائل کو جس میں اسے current pass کر رہا ہو اس کو magnetic field کے اندر رکھا جائے تو اس کوائل میں تارک جنریٹ ہوتا ہے وہ تارک آج ہم نے ایک ایک point کو discuss کر کے یاد پہ calculate کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو enjoy کیا ہوگا اور اس ویڈیو کو enter دیکھا ہوگا کیوں اگر آپ یہ ویڈیو complete اب دیکھ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تارک کے related آپ کے mind میں کوئی question unclear ہے نہیں ہوگا اگر بھی آپ کو کوئی question ہے تو آپ کمیٹ section میں جا کے کمیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے اس کا بھی اظہار آپ کمیٹ section میں لازمی کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں because knowledge is virtue تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ